وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَظَحَقَ الْبَاقِلِ إِنَّ الْبَاقِلَ كَانَ زَهُمْ اور میں آپ کے سامنے کوئی ویڈیو پیش نہ کر سکا آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آیا ہوں امید ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت ساری شبہات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور یہ سوال جو میرے پاس کئی دنوں سے آ رہا تھا اور کئی بلکہ اس میں لئے بہت دنوں سے آ رہا تھا اور غیر مسلموں کی زبان پر یہ سوال ہمیشہ آتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت میں مردوں کو حورے ملیں گے تو عورتوں کو کیا ملے گا یہ سوال ان کی نوکے زبان پر ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے وہ اس کو لے کر مسلمانوں پر نشانہ کستے ہیں اور تنز کستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور اسلام نے جو ہے عورتوں کے ساتھ میں نہ دنیا کے اندر برابری کی ہے اور نہ جنت میں برابری کی ہے یعنی وہاں ایک مرد کو حورے تو ملے گی لیکن عورت کو کیا ملے گا اس کے بارے میں وہ اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں تو امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام ڈاؤٹس جو ہے کلر ہو جائیں گے اور آپ اس کو آگے ضرور شیئر کرنے تاکہ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے ذہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعتراض ختم ہو جائیں دیکھیں جہاں تک حدیث کریمہ میں ان چیزوں کے طرح اشارہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اگر مردوں کو جو ہے عورتیں یعنی جنت میں حورے ملیں گے اسی طریقے سے جو عورتیں دنیا کے اندر فوت ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ شادی شدہ ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے شوہر کے ساتھ جنت میں رکھے گا یعنی ان کو ان کے شوہر مل جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو اتنا زرہ خوبصورت کر دیا جائے گا کہ جو جنت کی حورے اس کے شوہر کے نکاح میں آئیں گے ان سے کہیں زرہ خوبصورتی عورت ہو جائے گی اور اس عورت کو تمام جتنی بھی حورے ہوں گی تمام کا سردار بنا دیا جائے گا اور یہ سب پر حکومت کرے گی تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک عورت کئی شوہروں سے نکاح کر لیتی ہے زندگی میں یعنی ایک شوہر کا انتقال ہو گیا یا ایک سے طلاق ہو گئی تو اس کو کیا ہوتا ہے کئی شوہروں سے نکاح کرنا پڑ جاتا ہے یا پڑ سکتا ہے تو اس حالت میں کیا ہوگا فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ایک عورت کئی شوہروں کے نکاح میں چلی گئی تو اب کیا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ جو آخری اس کا شوہر ہوگا اگر وہ جنتی ہے اور یہ عورت بھی جنتی ہے تو دونوں ساتھ میں رہیں گے یعنی اس کا نکاح اس کے ساتھ میں کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ شوہر جو ہے اگر جنت میں نہیں گیا تو اس کے بعد پھر جتنے شوہروں سے ایک یا دو شوہروں سے جو بھی اس کے نکاح ہوا ہے ان تمام کے لیے اس کو جو ہے عورت کو اجانت دے جائے گی کہ وہ جس کو چاہے پسند کر لے اور جس کے ساتھ میں چاہے وہ رہنا چاہے تو وہاں پر رہ سکتی ہے تو حضرات مہترم یہاں پر پتا چلا کہ جو عورتیں ہیں ان کو ان کے شوہر کے ساتھ میں ان کو ان کے شوہر کے ساتھ میں رکھا جائے گا اگر وہ جنتی ہیں تو اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے ساتھ جو نیک پاکیزہ لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کا نکاح فرمائے گا بہرحال یہ اعتراض جو ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے تو اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہی رہے گی اور جو حورے وغیرہ اس کے شوہر کے نکاح میں آئیں گی یہ ان کی سردار بنا دے جائے گی اور اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دے جائے گا قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کا یعنی ذکر فرمایاتا اس میں ایسا نہیں کہ مردوں کے لئے الگ فرمایا ہے اورتو کے لئے الگ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ چیزوں کا ذکر فرمایا یعنی مسلم عورتیں اور مسلم مرد اور مومن عورتیں مومن مرد خاص چیزیں درنے والے مرد اور درنے والی عورتیں تمام چیزوں کا ذکر فرما کر اللہ نے رشاد فرمایا عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَهُمْ وَعَجْرًا عَزِيمًا یعنی ہم نے تمام کے لیے جو ہے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے تو یہاں پر اللہ نے دونوں کو ذکر فرمایا ایک ساتھ میں مرد اور ایسا نہیں فرمایا کہ عورتوں کے لیے الگ فرمایا اور مردوں کے لیے الگ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں کے لیے ذکر فرمایا کہ جو عجر میں نے مردوں کے لیے تیار کیا ہے وہی عجر میں نے عورتوں کے لیے تیار کیا امید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اس اعتراض کا جوا مل جائے اگلے ویڈیو پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ